ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے اس یوٹیوب چینل ہنڈی کی بندی میں تو دوستو آج ہم چرچہ کرنے والے ہیں ہزاری پرساد دویدی جی کیا لکھا گیا نبند ناکھون کیوں بڑھتے ہیں تو ہزاری پرساد دویدی جی جو ہے ایک للت نبند کار ہے اور ان کے دورہ لکھا گیا یہ نبند بھی ایک للت نبند کے انترگت آتا ہے تو کبھی بھی اگر پریکشن کوشن آئے تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک للت نبند ہے تو ایک بار ان کی بیٹی نے ان سے پریکشن کر دیا کہ پتا جی یہ ناکھون کیوں بڑھتے ہیں تو چھوٹی سی بیٹی کا اس طریقے کا کوشن ان کے دماغ کو بہت ہی چکر میں ڈال دیتا ہے اور اس پر انہوں نے ایک پورا کا پورا نبند لکھ دیا تو آج ہم اسی کو اوپر چرچہ کرتے ہیں بچے کبھی کبھی چکر میں ڈال دیتے ہیں چکر میں ڈال دینے والے پرشن کر بیٹھتے ہیں الپک کے پتا بڑا دیرینی جیو ہوتا ہے میری چھوٹی لڑکی نے جب اس دن پوچھ لیا میری چھوٹی لڑکی یعنی کی ہزاری پر سادویدی کی چھوٹی لڑکی نے پرشن پوچھ دیا کہ آدمی کے ناکھون کیوں بڑھتے ہیں تو میں کچھ سوچ ہی نہیں سکا تو اس سمیں ان کے پاس کوئی بھی چیز کا جواب نہیں تھا ہر تیسرے دن ناکھون بڑھ جاتے ہیں بچے کچھ دن اگر انہیں بڑھنے دے تو ماں باپ اکثر انہیں ڈاٹا کرتے ہیں پر کوئی نہیں جانتا کہ یہ ابھاگے ناکھون کیوں اس پرکار بڑھا کرتے ہیں کارٹ دیجئے تو وہ چپ چپ دنڈ سوی کارٹ کر لیں گے پر نرلج اپرادھی کی بھاتی پھر چھوٹتے ہی سیندھ پر حاجر تو آخر یہ اتنے بےہیا کیوں ہیں تو یہ پورا ان کا نبند پڑھنے پہ ہی ہمیں اس کا آنسر ملے گا کہ یہ ناکھونوں کو یہاں پہ بےہیا کیوں کہہ رہے ہیں کچھ ہی لاکھ ورشوں کی بات ہے جب منوشی جنگلی تھا یعنی کہ جو آدھی مانو والا جو سمیں تھا اس کی بات کر رہے ہیں کہ جب منوشی جنگلی تھا ورمانوش جیسا اسے ناکھون کی جررت تھی کیونکہ ناکھون ہی اس کے پاس جو ہے وہ اشتر تھے جیون رکشہ کے لیے ناکھون بہت ضروری تھا کیونکہ اس میں جو ہے کسی پرکار کے ہتھیار کا جو ہے ہتھیار جو ہے بڑھنا پرارمب نہیں ہوا تھا عوشکار ان کے نہیں ہوئے تھے تو ناکھون جو تھے وہی رکشہ کے لیے ان کے پاس ایک ماتر سادھن تھا اصل میں وہی اس کے اشتر تھے دات بھی تھے پر ناکھون کے بعد ہی ان کا ستھان تھا ان دنوں انہیں جوجنا پڑتا تھا پرتی دوندیوں کو پچھارنا پڑتا تھا ناکھون اس کے لیے آوشک انگ تھا پھر دھیرے دھیرے وہ اپنے انگ باہر کی وستووں کا سہارہ لینے لگا تو جیسے ایسے اس کے اندر جب سمجھ آئی تو وہ باہر کے اشتروں کی اور بڑھنے لگا یعنی کہ پتھر بھالے چیزیں لینے لگا پتھر کے ڈھیلے اور پیڑ کی ڈالے کام میں لانے لگا رام چندر کی وانڈری سینہ کے پاس ایسے ہی اسٹر تھے اس نے ہڈیوں کے بھی ہتھیار بنائی ان ہڈیوں کے ہتھیاروں میں سب سے مجبوط اور سب سے احتیحاسک تھا دیوتاؤں کے راجہ کا وجر یعنی کہ جو اندر جی نے جو وجر بنایا تھا وہ ددھیچی منی کی ہڈیوں سے بنا تھا تو اس سے آگے بڑھا تو اس نے پیڑ کی ڈالے پتھر ڈھیلے ان سب کو بنایا اور پھر منشی کی ہڈیوں کا ہتھیار بنا پرندو منشی اس سے اور آگے بڑھا اس نے دھاتو کے ہتھیار بنائے جن کے پاس لوہے کے شستر اور اسٹر تھے وہ ویجائی ہوئے دیوتاؤں کے راجہ تک کو منشیوں کے راجہ سے اس لئے سہائتہ لینی پڑی تھی کیونکہ منشیوں کے پاس راجہ کے پاس لوہے کے اسٹر تھے اسروں کے پاس انیکھ ودیائی تھی پر لوہے کے اسٹر نہیں تھے شاید گھوڑے بھی نہیں تھے تو پرندو جو آرے لوگ تھے یعنی جو منشی لوگ تھے ان کے پاس یہ دونوں چیزیں تھیں لوہے کے اسٹر اور شستر دونوں تھے اس لئے جو ہے ان کی ویجائے ہوئی پھر اتحاس اپنی گتی سے اور آگے بڑھتا گیا نراغ ہارے سپرن ہارے یکش ہارے گندرب ہارے اسور ہارے راکشس ہارے لوہے کے اسٹروں نے باجی مار لی تو لوہے کا اسٹر جو ہے وہ اس پرکار سے پرسید ہونے لگ گیا اور ناکھونوں کی اپیوگتہ ہے جو ہے وہ گھٹ گئی اتحاس جو ہے وہ اور آگے بڑھا پلیتے والی بندوقوں نے کارتوسوں نے توپوں نے بموں نے بم ورشک وائیانوں نے اتحاس کو کس کیچڑ بھرے گھاٹ تگھزیٹا ہے یہ سب کو معلوم ہے یعنی کہ ان بندوقوں توپوں بموں سے جو کتنا وناشکاری جو ید ہوئے ہیں یعنی کہ چاہے ہم پرسم وشوید کی بات کریں چاہے جتے وشوید کی تو کتنا وناشکاری جو یہ کانڈ ہوا ہے وہ سب نے دیکھا ہے ودوانشکاری جو ہوا ہے سب نے اس چیز کو دیکھا ہے نکھدھر منوش اب ایٹم بم پر بھروسہ کر کے اور ہی آگے آگے کی اور چل پڑا یعنی کہ جو منوش پہلے نکھدھر یعنی کہ ناکھون کا سہارہ لے کر اپنا جیون یاپن کر رہا تھا وہ اب ایٹم بم پر بھروسہ کرنے لگیا اور آگے بڑھنے لگیا پر رہے ہیں اب بھی پرکرتی منوش کو اس کے بھیتر والے اشتر سے ونچت نہیں کر رہی ہے یعنی ناکھونوں کا بڑھنا اب بھی چالو ہی ہے چاہے اس کے بدلے ایٹم بم آگیا ہو کچھ بھی آگیا ہو یعنی کہ جو باہری اشتر ہے وہ آگے ہو لیکن جو اس کے بھیتر والے اشتر اس کے سویم کے ناکھون ہیں وہ اس کے بڑھ ہی رہے ہیں اب بھی یہ وحیاد دلا دیتی ہے کہ تمہارے ناکھون کو بھلایا نہیں جا سکتا تم وہی لاکھ ورش پہلے کے نکھ دنتا ورلی جیو ہو تو یہ بھی یاد دلا دیتی ہے کہ تم وہی آدھی مانو ہو جو پشو کی طرح ہی وچڑتے اور چڑھنے والے تھے تت کی مہ یعنی تب کیا تت کی میں حیران ہو کر سوچتا ہوں کہ منو آج اپنے بچوں کو نہ 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 تو منشور جو ہے اس آدھی مانو کی بھاونہ سے اوپر اٹھ گیا ہے اور اپنے بچوں کو نہ 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 اسی دن کچھ تھوڑے ولاک ورش پور وہ اپنے بچوں کو ناکھون نسٹ کرنے پر ڈاٹتا ہوگا یعنی کہ اس سمیہ پر جو آدھی مانا والا سمیہ تھا اس سمیہ پر وہ اپنے بچوں کو ناکھون نہ کاٹنے کی سلا دیتا تھا کیونکہ ناکھون جو تھے اس سے بہت ہی اپیوگی چیز ان کے اثر تھے لیکن پرکرتی ہے کہ ابھی ناکھون کو جلائے جا رہی ہے اب تو مانوشی جو ہے ان کو کھاٹ دیتا ہے لیکن جو پرکرتی ہے وہ اس کو ابھی جلائے جا رہی ہے اور مانوشی جو ہے وہ ابھی اسے کھاٹے جاتا ہے وہ کمبکتے روز بڑھتے ہیں کیونکہ وہ اندھے ہیں نہیں جانتے کہ مانوشی کو اس سے کوٹی کوٹی گناہ شستر مل چکا ہے تو اسے اب ان ناکھونوں کو جو اشتر مل چکا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ مانوشی اب ناکھون کو نہیں چاہتا اس کے بھیتر بربر یوک کا کوئی اوشش رہ جائے یہ اسے آسہ ہے یعنی جو اسے میں وہ ناکھون کے ساتھ رہتا تھا اب اسے وہ جیون پسند نہیں ہے اس لئے وہ ناکھون جو اس ٹائم کا ادھارن ہے اس کے پاس اس کو وہ نہیں رکھنا چاہتا لیکن یہ کیسے کہوں ناکھون کاٹنے سے کیا ہوتا ہے مانوشی کی بربرطہ گھٹی کہاں ہے وہ تو بڑھتی جا رہی ہے مانوشی کی اتحاس میں ہیروشیما کا ہتیا کارڈ بار بار تھوڑے ہی یہ ہوا ہے یہ تو اس کا نوینطم روپ ہے تو جو ناکھون کی جو جو منوشی کی بربرطہ تھی وہ اس سے میں جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ گئی ہے ہتھیاروں کی آنے سے میں منوشی کی ناکھون کی اور دیکھتا ہوں تو کبھی کبھی نراش ہو جاتا ہوں یہ اس کی بھینکر پاشوی برطی کے جیون کا پرتیک ہے یعنی کی جو پشو روپ کا جو اس کا چتران ہے وہ اس کے ناکھون شو کرتے ہیں منوشی کی پشتہ کو جتنی بار میں کار دو وہ مڑنا نہیں چاہتی تو انسان کے اندر کی منوشی کے اندر کے اگر برائی کو کتنا بھی مارو پھر وہ کسی نہ کسی روپ میں باہر آ ہی جاتی ہے کچھ ہجار سال پہلے منوشی نے ناکھون کو سکمار وینودوں کے لیے اپیوگ ملانا شروع کیا تھا وادسہ این نے کہ کام ستر سے پتا چلتا ہے کہ آج سے دو ہزار ورش پہلے بھارت واسی ناکھونوں کو جم کے سوارتا تھا ان کے کاٹنے کی کلا کافی منورنجک بتائی گئی ہے ترکون، ورطلکار چندرکار، دنطور آدھی ویویدھا کریتیوں کے ناکھون ان دنوں ویلاسی ناکھون کو نہ جانے کس کام آیا کرتے تھے ان کو سکتھک موم اور الکت آلتا کو یتن پروق رگڑ کر لال اور چکنا بنایا تھا یقین ہے کہ ناکھونوں کو جو ہے الگ الگ ترہ سے وہ سجاتے تھے گوڑ دیس کے لوگ ان دنوں بڑے بڑے نکھوں کو پہشند کرتے تھے اور دکشن آئیت لوگ چھوٹے نکھوں کو اپنی اپنی روچی ہے دیش کی بھی اور کال کی بھی لیکن سمست ادھو گامینی ویتیوں کی اور نیچے کھیچنے والی وستووں کو بھارت ورش نے منشو چت بتایا ہے یہ بات چاہوں بھی تو بھول نہیں سکتا ناکھون تو آج بھی بڑھاتے ہیں بہت سے لوگ لیکن وہ اپنی سندرتہ کو بنائے رکھنے کے لئے آج بھی بہت سے لوگ جو ہے ناکھونوں کو بڑھاتے ہیں ان کو ترہ ترہ سے سجاتے ہیں مانو شریر کا ادھیان کرنے والے پرانے ویجیانیوں کا نشت مت ہے کہ مانو چت کی بھاتی مانو شریر میں بھی بہت سی ابھیاس جنن سہج ورطیاں رہ گئی ہے درگ کال تک ان کی آوشکتہ رہی ہے اتیم شریر نے اپنے بھی تر ایک ایسا گن پیدا کر لیا ہے کیوی ورطیاں انعیاس ہی اور شریر کے انجان میں بھی اپنے آپ کرتی ہیں ناکھونوں کا بڑھنا اس میں سے ایک ہے کیش کا بڑھنا دوسرا ہے دات کا دوبارہ اٹھنا تیسرا ہے پلکوں کا گرنا چوتھا ہے اور اصل میں سہجات ورطیاں انجان کے سمرتیاں کو ہی کہتے ہیں ہمارے بھاشاں میں بھی اس کے ادھارن ملتے ہیں اگر آدمی اپنے شریر کی من کی اور واقع کی انعیاس گھٹنے والی ورطیوں کے وشہ میں ویچار کرے تو اسے اپنی واسطہ وک پرورتی پہچاننے میں بہت سہیتہ ملے یعنی جو جیسے اس کے من کی جو ویچار ہے شریر اس پرکار سے جو گھٹتا ہے اسی پرکار سے اگر وہ اپنی واسطہ وک پہچاننے کی اصل میں ہے کیای چیز تو کافی کچھ جو ہے اسے بدل سکتا ہے پر کون سوچتا ہے سوچنا تو کیا اسے اتنا بھی نہیں پتا چلتا کہ اس کے بھیتر نکھ بڑھا لینے کی جو سہجات ورطی ہے وہ اس کے پشت کا پرمان ہے انہیں کاٹنے کی جو پرورتی ہے وہ اس کی منشتہ کی نشانی ہے اور یا دپی پشت کے چن اس کے بھیتر رہ گئے ہیں پر وہ پشت کو چھوڑ چکا ہے جو ناکھون بڑھنا ہے وہ پشتہ کی نشانی ہے جو اس کے ساتھ ابھی تک چلی آ رہی ہے پر انتو اسے لگتا ہے کہ اس نے اس چیز کو چھوڑ دیا ہے پشت بن کر چھوڑ دیا ہے آگے نہیں بڑھ سکتا اسے کوئی اور راستہ کھوڑنا چاہیے اسٹر بڑھانے کی پرورتی منشتہ کی ویرودی نہیں ہے لیکن جو اسٹروں کا پریوگ وہ کرتا جا رہا ہے وہ بھی تو پشتہ کی نشانی ہے منشتہ کی ویرودی ہے وہ بھی میرا من پوچھتا ہے کس اور منشتہ کس اور کھاٹنے کی اور میری نربود بالکہ نے منشتہ جاتی سے پرشن کیا ہے جانتے ہو ناکھون کیوں بڑھتے ہیں یہ ہماری پشتہ کا اوشیش ہے تو یہ جو ہے وہ چاہے وہ اسٹر روپے ہو چاہے وہ ناکھون روپے یہ جو بڑھتے ہیں وہ پشتہ کی نشانی ہے میں مانشتہ نے اپنی ناکھون تو کھاٹ دیا لیکن اسٹر سشتروں کی سنکھیا بڑھا کر اور ان سے جو ودون شکاری جو چیزے ہو رہی ہے انہیں بڑھا کے اپنی پشتہ کا سنکیت دیا ہے بھارتی بھاشا میں پرائہ ہی انگریجی کی انڈیپینڈنس شبد کا سمانار بھارتھک شبد نہیں ویریت ہوتا ہے پندرہ اگست کو جب انگریجی بھاشا کے پتر انڈیپینڈنس کی گھوشنا کر رہے تھے دیشی بھاشا کے پتر سوادھینط دیوش کی چرچہ کر رہے تھے انڈیپینڈنس کا ارث ہے اندھینت یا کسی کی ادھینت کا ابحاب تو یہاں انڈیپینڈنس کا ارث اندھینت یا کسی کی ادھینت کا ابحاب یعنی ہم کسی کے ادھینت شبد کا ارث ہے اپنے ہی ادھینت رہنا انگریجی میں کہنا تو سلف انڈیپینڈنس کہہ سکتے ہیں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اتنے دنوں تک انگریجی کی انو ورطت کرنے کے بعد بھی بھارت ورش انڈیپینڈنس کو اندھینت کیوں نہیں کہہ سکھا اسے اپنی آزادی کے جتنے بھی نام کرن کی یہ سوطن ترت سواراج سوارد انہ سب میں سوا کا بندھن اوش رکھا یا کیسا یوگ کی بات ہے یا ہماری سموچی پرمپرہ ہی انجان میں ہماری بھاشا کے دوارہ سپسٹ ہوتی رہی ہے مجھے پرانی ویجیانی کی بات پھر یاد آتی ہے سہجات ورطی یا انجانی سموٹیوں کا ہی نام ہے سواراج ہونے کے بعد سبحاوتہ ہی ہمارے نیتا اور ویچارشی ناغرک سوچنے لگے کی اس دیش کو سچے ارط میں سکھی کیسے بنایا جائے ہمارے دیش کے لوگ پہلی بار یہ بات سوچنے لگے ہو ایسی بات نہیں ہمارا اتحاس بہت پرانا ہے ہمارے شاستروں میں اس سمسیا کو نانا بھاو اور نانا پہلیو سے وچارا گیا ہے ہم کوئی نو سکھوے نہیں ہیں جو رات و رات انجان جنگل میں پہنچا کر ارکشت چھوڑ دیے گئے ہوں ہمارے پرمپرا مہی مامائی تردکار وپل اور سنسکار اجول ہے ہمارے انجان میں بھی یہ باتیں ہمیں ایک خاص دشا میں سوچنے کی پرنہ دیتی ہے یہ ضرور ہے کہ پریسطیاں بدل گئی ہے اپ کرن نئے ہو گئے ہیں اور ماترہ بہت بڑھ گئی ہے پر مول سمسیہ بہت ادھک نہیں بدلی ہے بھارتی چت تو آج بھی اندھی نتا کے روپ پہ نہ سوچ کر سوا دھی نتا کے روپ میں ہی سوچ تا ہے وہ ہمارے درگ کالین سنسکاروں کا فل ہے بہت سوا کے بندن کو آسانی سے نہیں چھوڑ سکتا اپنے آپ پر اپنے آپ کے دوارہ لگایا گیا ہوا بندن ہماری سنسکریتی کی بڑی بھاری وشیشتہ ہے تو جو ہماری سنسکریتی اس میں ہم اپنے اوپر خود ہی بندن یا کوئی بھی چیز جو خود لگاتے ہیں سوا سوا کا بندن میں ایسا تو نہیں مانتا کہ جو کچھ ہمارا پرانا ہے جو کچھ ہمارا وشیش ہے اس سے ہم چپتے ہی رہتے ہیں پرانے کا موہ سب سمیں وانچنی ہی نہیں ہوتا پرانے کا موہ زیادہ جو چیز جروری ہوتی ہے وہی رہتا ہے باقی سب نہیں رہتا مرے بچے کو گود میں دھبائے رہنے والی بندر یا منوشی کا آدرش نہیں بن سکتی پرانتو میں ایسا بھی نہیں سوچ سکتا کہ ہم کوئی انو صدیتہ کے نشی میں چور ہو کر اپنا سبر ہوتے یعنی ہم صرف جو آدمیت ہے اسی کو اپنا اور پرانتن تک کوئی چیز چھوڑ دیں کالی داس نے کہا تھا کہ سب پرانے اچھے نہیں ہوتے سب نئے خراب ہی نہیں ہوتے تو جو بھی کچھ پرانا ملا وہ جروری سارا اچھا نہیں ہو برائی ہو اور جتنے بھی نئے ہیں وہ خراب نہیں ہوتے اس میں سے کچھ اچھے بھی ہو سکتے ہیں بھلے لوگ دونوں کی جانچ کر لیتے ہیں جو ہتکر ہوتا ہے اسے گرہن کرتے ہیں اور موڑ لوگ دوسروں کے اشارے پر بھٹکتے رہتے ہیں یعنی کہ جو بھلے چھوڑ دیتے ہیں لیکن جو موڑ لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جو دوسروں کے اشاروں پہ ہی بھٹکتے رہتے وہ اپنا ترک بھٹک نہیں کرتے ہیں سو ہمیں پرکشہ کر گر بات سوچ لینی چاہیے اور اگر ہمارے پور سنچت بھنڈار میں ہتکر وش تو نکل جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے جاتیاں اس سمیں دیش میں انک آئی ہے لڑتی جھکڑتی بھی رہتی ہے پھر پریم پور وقت بس بھی گئی ہے سب بھتا کی نانا سیڑھیوں پر کھڑی اور نانا اور مکھ کر چلنے والی ان جاتیوں کے لیے ایک سامان دھرم کھوج نکال نا کوئی سہج بات نہیں تھی بھارت ورش کے رشیوں نے انیک پرکار سے سلجھانے کی کوشش کی تھی پر ایک بات انہوں نے لکش کی تھی سمست ورنوں اور سمست جاتیوں کا ایک سامان آدرش بھی ہے وہ اپنے ہی بندھنوں سے اپنے کو باندھ نہ منش پشو سے کس بات میں بھن ہے آہار نندرہ آدھی پشو سبح اس سی ٹھیک ویسے ہی کرتے ہیں جیسے پرانیوں کی لیکن پشو سے بھن ہے کیونکہ جو اس کی سوچ سمجھ نگ کی شکتی ہے وہ جانوروں میں پشو میں نہیں ہوتی اس میں سیم ہے دوسروں کے سک دک کے پرتی سم وید نا ہے تو جو منش ہے اس میں سیم بھی ہے وہ دوسروں کے پرتی بھاونائے رکھتا ہے اس میں سی یوگ دیتا ہے شردہ ہے تک ہے تیاغ ہے یہ منش کے سویم کے ادھ بھاوت بندھن ہیں اس لئے منش جھگڑے ٹھنٹے کا اپنا آدرش نہیں مانتا گسے میں آ کر چڑھ دوڑنے والے عویویکی کو برا سمجھتا ہے اور بچن من اور شریر سے کیے گئے ستی چرن کو غلط آچرن مانتا ہے یہ کسی بھی جاتی یا ورن کا سمودہ ایک دھرم نہیں ہے یہ منش ماتر انینتر اس میں اس میں نرنتر دان شیلتا کو بھی گنایا جاتا ہے گوتم نے ٹھیکی کہا تھا کہ منش کی منش یہ ہے کہ سب کے سُدھ کو سہانو بھوتی کے ساتھ دیکھتا ہے یہ آتن نرب بندھ منش کو منش بنا آتا ہے تو کون سا منش کا منش بنا آت نرمت بندھ اہنس ست اور اکرود مولک دھرم کا مول اُس یہ ہی ہے مجھے آشر ہوتا ہے کہ انجان میں بھی ہماری باشا میں یہ بھاو کیسے رہ گیا لیکن مجھے ناکھون کے وڑھنے پر آشر ہوا تھا اگیان سروتر آدمی کو پچھاڑتا ہے اور آدمی ہے کہ سدا اسے لوہا لینے کو کمر کسے ہوئے ہے تو اگیانتہ جو ہے آدمی کو ہمیشہ پچھاڑتا ہے لیکن جو آدمی بھی ہے اسے لوہا لینے کو تیار رہتا ہے منش پر سوکھ کیسے ملے گا بڑے بڑے نیتہ کہتے ہے کہ وستو کی کمی ہے اور مشین بٹھاؤ اتپادن بڑھاؤ اور دھن کی وردھی کرو اور باہی اپکرن کی طاقت بڑھاؤ ایک بوڑھا کہتا تھا جن کی یہاں مہاتمہ گاندھی کی بات ہو رہی ہے باہر نہیں بھیتر کی اور دیکھو ہنسہ کو من سے دور کرو مدھیا کو ہٹاؤ کرو اور دو رکھو لوگ کے لئے سہو آرام کی بات مت سوچو پریم کی بات سوچو اتنے توشن کی بات سوچو کام کرنے کی بات سوچو اس نے کہا پریم کی بڑی چیز ہے کیونکہ وہ ہمارے بھیتر ہے اچ خریلتا پشو کی پرورتی ہے یعنی جو سوچ ہندتا ہے وہ جو ہے سوچو کی پریم سو کا بندر منشی کا سو بھاو ہے بوڑے کی بات اچھی لگیا نہیں پتہ نہیں اسے گولی مار دی گئی آدمی کے نا خون بڑھانے کی پریم ہی ہاوی ہوئی میں حیران ہو کر سوچ تا ہوں بوڑے نے کتنے گہرائی میں بیٹ کر پیٹ کر منشی کی واسط تا کا پتہ لگایا تھا ایسا کوئی دن آ سکتا ہے جبکہ منشیوں کے ناکھونوں کا بڑھنا بند ہو جائے گا پرانی شاستری کا ایسا انمان ہے کہ منشی کا انعوشق انگ اسی پرکار جھڑ جائے گا جس پرکار اس کی پوچ جڑ گئی ہے اس دن منشی کی پشتہ بھی لکت ہو جائے گی شاید اس دن وہ مارنا شاستروں کا بھی پریوگ بند کر دی گا تب تک اس بات سے چھوٹے بچوں کو پریچت کرا دینا بانچ نہیں جان پڑتا ہے کہ ناکھون کا بڑھنا منشی کے بھی تر کی پشتہ کی نشانی ہے اور اسے نہیں بڑھنے دینا منشی کی اپنی اچھا ہے اپنا آدرش ہے تو اگر ناکھون بڑھاتا ہے تو وہ اس کے پشتہ کی نشانی ہے اس کے بھی تر جو پشتہ کا بھاو بڑھ رہا ہے اس کی نشانی ہے کھاتا ہے یا اس کو بڑھا کے رکھتا ہے بہتر جیون میں روکنا منشی کا تک آجا ہے منش میں جو گھرنہ ہے جو انعیاز بینہ سکھائے جاتی ہے وہ پشتہ کا دیو تک ہے اپنی سید کو سید رکھنا دوسروں کے منو بھاو کا آدر کرنا منشی تک دھرم ہے بچے یہ جانے تو اچھا ہے کہ ابھیاس اور تب سے پرابط وشتویں منشی کی مہیمہ کو سوچید کرتی ہے کہ ابھیاس اور تب سے جو بھی چیز پرابط ہوتی ہے یعنی کہ اس کی اپنی مہنت سے پرابط ہوتی ہے سفلتہ اور چری تار تر میں انتر ہے منشی مارڈا شاشتروں کے سنجیل سے باہی کرنوں کے باہلے سے اس وستو کو بھی پاس سکتا ہے جسے اس نے بڑے اڈمبر کے ساتھ سفلتہ کا نام دے رکھا ہے پرانتو منشی کی چری تار ستہ پریم میں ہے میتری میں ہے تیاغ میں ہے تو وہ چاہے تو کسی کو مار کے کوئی چیت حاصل کر سکتا ہے اس کو سفلتہ کا نام دے سکتا ہے لیکن منشی کی جو سفلتہ ہے وہ پریم میں ہے دوستی تیاغ میں ہے دوسروں کو محتو دینے میں ہے اپنے کو سب کے منگل کے لئے نشی اس بھاو سے دے دے میں ہے نا کھڑوں کا بڑھنا منشی کی اس اند سہجات ورثی کا پرنام ہے جو اس کے جیون میں سفلتہ لے آنا چاہتی ہے اس کو کاٹ دینا سوا نردھارت آرن بندھن کا فل ہے جو اسے چڑھو تارتتہ کی اور لے جاتی ہے نا کھون بڑھتے ہیں تو بڑھے منشی انہیں بڑھنے نہیں دے گا یعنی جو برائیاں آتی ہے وہ آئے لیکن جو منشی ہے وہ ان برائیوں کو بڑھنے نہیں دے گا ان کو وہی پر سمار کر دے گا چاہے تو جتنے برائیاں آتی جائے آتی جائے لیکن جو منشی ہے اس پر کس طریقے سے اپنا صحیب بڑھا کے رکھتا ہے ان سے خود کو بچا کے رکھتا ہے اور صحیح مارگ پر چلتا ہے یہی اس نبند کا جو ہے وہ تات پر ہے تو آپ سبھی کو کیسا لگا کبن باکس میں ضرور بتائیے گا یہ تھا ہزاری پس دویدی جی کا لکھا گیا للت میں بن ناکھون کیوں بڑھتے ہیں تو اب آپ سبھی سے پرچیت ہو گئے ہوں گے کی ناکھون کیوں بڑھتے ہیں تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا تو دوستو آپ سری کا بہت بہت دہرنی